موسیقی اسلام علیکم ناظرین ارتغرل غازی سیزن 3 کی اپیزوڈ 5 میں آپ کو دکھا جائے گا اورال سمن کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے میرے پیارے دوست سمن اسی لیے میں تمہیں پسند کرتا ہوں کر رات تمہارے بزار میں ایک مصیبت پیدا ہوئی لیکن تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے سمن کہتا ہے ٹوکٹا موش کی موت نے میرا موڑ اچھا کر دیا ہے اب ہمیں بہت سارا سونا کمانے سے کوئی نہیں روک سکتا پھر سمن اورال کو اس کی بیوی کے لیے ایک ہار توفے میں دیتا ہے دوسری طرف ٹوکٹا موش کی لاش ابھی تک ٹنگی ہوئی تھی اور جاندار اسے دیکھ رہا تھا اتنے میں جاندار کا بیٹا آریال قبیلے میں پہنچتا ہے وہ گوڑے سے اتر کر اپنے والد سے گلے ملتا ہے اتنے میں وہ ایک لاش تنگی ہوئی دیکھتا ہے تو چونگ جاتا ہے تو وہ سامنے جا کر اسے دیکھتا ہے اور اپنے بابا کو کہتا ہے ٹوکٹا موش کو کیا ہوا ہے بابا کس نے جان لی ہے ان کی جاندار نہیں بولتا لیکن چولپن بول پڑتی ہے اور کہتی ہے اس کو غداری کی سزا دی گئی ہے آریال پوچھتا ہے کیسی غداری جاندار کہتا ہے کل اس نے مجھے اور تمہارے بائی کو مارنے کی کوشش کی تھی آریال کہتا ہے لیکن کیوں بابا وہ تو آپ کے بائیوں کی طرح تھے جاندار کہتا ہے بدقسمتی سے میجے اپنے بائی کی غداری دیکھنی پڑی ہے پھر آریال کہتا ہے روح جسم کے لیے اللہ کی ایک تحفہ ہوتی ہے تو روح کو سزا ملنی چاہیے جسم کو نہیں آپ ہمیں اجازت دیں ان کو نلا کر اچھے طریقے سے دفنا دیا جائے جاندار کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد آریال ایک صفائی کے ساتھ مل کر ٹوکٹر مشکی لاش کو نیچے اتار لیتا ہے دوسری طرف سیمن کو اورال کہتا ہے میں نے سیمن کے تاجروں کو تمہارے لیے بلوایا ہے اور ہمارے درمیان تے ہوا تھا کہ ہم منافعہ ادا ادا کریں گے سیمن کہتا ہے تھوڑا صبر کرو اورال صاحب ایک دفعہ میں اپنا اعتبار بحال کر لوں تو تم اپنی سوچ سے بھی زیادہ کماؤ گے اتنے میں وینس کا تاجر اکاڑو وہاں پہنچتا ہے سیمن خوش ہو کر اس سے گلے ملتا ہے اور پھر اورال کا طرف کرواتا ہے تاجر کالین دیکھنے کے بعد کہتا ہے میں ایک کالین کے بدلے دو سونے کے سکے دوں گا اورال کہتا ہے آپ کو کم سے کم تین سکے دینے ہوں گے تاجر کہتا ہے آپ اتنی زیادہ قیمت کیوں مانگ رہے ہو اورال کہتا ہے یہ سب سے بہترین کالینیں ہیں جو آپ کو مل سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے سیمن کہتا ہے شاید آپ بھول گئے ہو ہم نے کیا بات کی تھی اورال کھڑے ہوئے کہتا ہے میں نے اپنی آخری قیمت بتا دی ہے اب فیصلہ آپ لوگوں کا ہے یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے اس کے جانے کے بعد تاجر غصے سے سیمن کو کہتا ہے میں تم پر اعتبار کر کے یہاں آیا تھا سیمن کہتا ہے خاموش رہو ریکارڈو میں اس مسئلے کا پتہ لگواتا ہوں دوسری طرف اریال ٹوکٹا مش کی لاش کا جائزہ لینے لگتا ہے وہ کپڑا اٹھا کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے اتنا زیادہ جمع ہوا خون اور اس کی آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے خونی آنکھیں زبان کا رنگ اتنا نیلا پگلتی ہوئی خال کیا پلا دیا ہے انہوں نے دوسری طرف تمرل بیس بدل کر بازار میں پہنچ گیا تھا اور ارتغرل اور اس کے ساتھی بھی اپنے گوڑوں پر کالینے لے کر آ گئے تھے ارتغرل نیچے اتر کر اسلحان کے پاس آتا ہے اور اسلحان کہتی ہے آپ کالینے لائے ہو وینس والے تاجر اندر آئے ہوئے ہیں میرے بھائی کے ساتھ ان کا سودا نہیں ہوا آپ اپنی کالینے بیچ سکتے ہو اگر آپ اپنی ایک کالین کا تین سونے کے سکوں سے کم رکھو ارتغرل کہتا ہے بہت شکریہ اسلحان خاتون اس کے بعد وہ اندر پہنچ جاتا ہے سمن کہتا ہے خیر ہے ارتغرل صاحب ارتغرل کہتا ہے میرے پاس سو کالینے ہیں جو میرے قبیلے کی عورتوں نے تیار کی ہیں میں ان کو بیچنا چاہتا ہوں یہ سن کر تاجر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ان کو خدا نے بیجا ہے دیکھو سمن خدا ہمارے ساتھ ہے دوسری طرف دمرل تریستن کا پیچھا کر رہا تھا لیکن تریستن سمجھ جاتا ہے اور دوسری دکان پر جا کر سمن کے تاجر کو اشارہ کرتا ہے اس طرح وہ تاجر اٹھ کر دمرل کا پیچھا کرنے لگتا ہے ایک جگہ اس نے کچھ آدمیوں کو بیکاریوں کے روپ میں بٹھایا ہوا تھا وہ ان کو اشارہ کرتا ہے تو سب دمرل کے آگے پیچھے ہو کر اس کو روک لیتے ہیں اتنے میں تریستن جلدی سے ایک دکان میں داخل ہو کر دمرل کی آنکھوں سے چھپ جاتا ہے پھر وہ تاجر آ کر بیکاریوں کو پیچھے ہٹاتا ہے اور دمرل کو کہتا ہے خیر ہے مسلمان کیا کوئی مسئلہ ہے آپ کو کوئی مدد تو نہیں چاہیے آپ کو دمرل کہتا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتا ہے دوسری طرف ارتغرل تاجر کو کالینے دکھانے لگتا ہے سمن جان بوجھ کر ارتغرل کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے ارتغرل جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ٹکر لگ جاتی ہے سمن ارتغرل کو کہتا ہے آپ میری سوچ سے بھی زیادہ تیز نکلے ہو لیکن یہ مت بولو میرے بزار کے کچھ قوانین ہیں ہر چیز کی بکنے والی کا دسمہ ایسا میرا ہوتا ہے ارتغرل کہتا ہے میں جانتا ہوں تاجر کالینے دیکھنے کے بعد سمن کو کہتا ہے یہ کالینے بہترین میار کی ہیں میں نے کبھی پہلے ایسی کالینے نہیں دیکھی میں وینس میں ایک کالین کو کم سے کم تین تیس سکھوں میں بیچ سکتا ہوں پھر سمن ارتغرل سے پوچھتا ہے آپ ان کالینوں کے بدلے میں کتنے سکھے لوگے ارتغرل کہتا ہے ایک کالین کے بدلے تین سونے کے سکھے اور سو کالینوں کے تین سو تاجر کہتا ہے ان کی قیمت تین سو سکھے کیوں ہونی چاہیے ارتگرل کہتا ہے کیونکہ یہ میرے قبیلوں کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہیں اور یہ بیچنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی بلکہ بیٹیوں کی شادی کے توفے کے لیے تیار کی گئی تھی تاجر کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی بہترین کالینے دیکھی ہیں لیکن اس قیمت میں مجھے بہت کم منافع ہوگا اس کے علاوہ یہ کالینے میں نے کسطم دنیا میں لے کر جانی ہیں اور آپ کو پتا ہے ہر طرف چوڑ ڈاکو ہیں ارتگرل کہتا ہے میرے سپائی آپ کو صحیح سلامت کسطم دنیا تک پہنچا دیں گے اگر آپ کے مال کو کوئی بھی نقصان ہوا تو میں ذمہ دار ہوں گا تاجر کہتا ہے ٹھیک ہے ترک ہمارا معیدہ ہو گیا پھر وہ اپنے آدمی کو سونا لانے کا اشارہ کرتا ہے اس کا آدمی سو سو سکوں کی تین پوٹنیاں میز پر رکھ دیتا ہے ارتگرل تینوں پوٹنیاں کھول کر سکے میز پر ڈال دیتا ہے اتنے میں سمن اپنے ہاتھ پر تھوک کر اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے ارتگرل کہتا ہے میں بزار کے قانون کا پابند ہوں دسویں عیسیٰ آپ کا ارتگرل اس سے ہاتھ نہیں ملاتا اور کچھ سکے اٹھا کر اس کے ہاتھ میں ڈال دیتا ہے سمن سکے لے کر ایک طرف چلا جاتا ہے اور ماریا سے پوچھتا ہے ارتگرل کو کیسے پتا چلا کہ منس والے یہاں ہیں ماریا کہتی ہے اسلحان نے بتایا ہے اسے میں نے ان کی باتیں سن لی تھی دوسری طرف ارتگرل ترگت سے کہتا ہے تم اپنے سپائیوں کو لے کر یہ کالینے قسطم دنیا تک پہنچاؤ گے سمن بھی یہ سب کچھ سن لیتا ہے اور فوراں باہر نکل جاتا ہے اور سیدھا ارال کے پاس پہنچتا ہے ارال اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہتا ہے کیا ہوا ان کی اکل ٹھکانے آگئی ہے سمن کہتا ہے جب تم یہاں بیٹھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا چینچہ سمجھ رہے ہو ادھر گوڑوں والوں نے روٹی کو تلاش کرتے کرتے بہت کچھ سیکھ لیا ہے ارال حیران ہوتے ہوئے پوچھتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو سمن صاحب سمن کہتا ہے وینس والوں نے کالینے خرید لی ہیں یہ سن کر ارال کو جٹکا لگتا ہے اور فوراں کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کس سے سمن کہتا ہے ارتگرل سے ارتگرل نے تین سو سکو میں سو کالینے بیج دی ہیں مجھے تو اتنا ہی منافع مل گیا ہے جتنا تم سے ملنا تھا ارال پوچھتا ہے ارتگرل کو وینس والوں کا کیسے پتا چلا سمن کہتا ہے تمہاری بین اسلحان نے بتایا تھا اسے یہ سن کر ارال مزید غصے میں ہو جاتا ہے سمن کہتا ہے ارتگرل نے یہ بھی کہا ہے وہ ترگت اور اپنے سپائیوں کے تھرو کالینے قسم دنیا تک مچائے گا اگر مال کو نقصان پہنچا تو ارتگرل اس کا ذمہ دار ہوگا دوسری طرف ارتگرل ہاجہ تولین کو کچھ سکے دے کر کہتا ہے آپ کو جو بھی ازار چاہیے وہ بزار سے خرید لو اتنے میں ایک طرف سے ارال آ جاتا ہے اور ارتگرل کو کہتا ہے میں نے سنا ہے آپ نے ساری کالینے بیچ دی ہیں بہادری کے ساتھ ساتھ تاجری کی بھی مہارت دکھائی ہے آپ نے ارتگرل کہتا ہے میں نے بھی سنا ہے جو آپ نے کہا ہے کالینے اچھی قیمت میں بک گئی ہیں پھر ارال کہتا ہے مجھے مقابلہ پسند ہے مقابلے والا انسان دوسرے کو زندہ رکھتا ہے تمہاری وجہ سے میں اور زیادہ بہادر ہو جاؤں گا اس کے بعد ارتگرل کہتا ہے میں چلتا ہوں ارتگرل کے جانے کے بعد ارال کا خاص آدمی اس کے پاس آگر کہتا ہے کیا ہمیں ان کو مزہ چکانا چاہیے ارال کہتا ہے یہ ایک مثالی سزا ہوگی ارتگرل کے تمام سپائیوں کو قربان کر دو اور کالینوں کو جلا ڈالو ان کے جنوروں کو زندہ جلا دو باطوان کہتا ہے کیا ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ ہم نے کیا ہے ارال کہتا ہے نہیں انتقام لینے کی چاہت اسے زندہ کھا جائے گی دوسری طرف ارتگرل کے سپائی گندم کی بوریاں لاد رہے تھے اتنے میں ماریا آ جاتی ہے اور ترگت کو کہتی ہے آج آپ بہت اچھے موڑ میں لگ رہے ہو ترگت پوچھتا ہے یہ دونوں کون ہیں ماریا کہتی ہے یہ تاجر کے آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ جائیں گے پھر ماریا ترگت کے پاس آ کر کہتی ہے آپ کی میمان نوازی کر کے مجھے بہت اچھا لگے گا اس کے جانے کے بعد بامسی ترگت کو چھیڑتے ہوئے کہتا ہے یہ تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی پھر دندار کہتا ہے یہ واضح ہے کہ ترگت نے اس عورت کا دماغ گھما دیا ہے ترگت گوسے میں آ کر کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے دندار پھر آج اٹولین بھی اپنے ازار خرید کر وہاں لے آتا ہے اتنے میں ارتگرل بھی وہاں پہنچتا ہے دندار کہتا ہے ہم نے ساری گندم لاد لی ہے اور اب ہم جانے کے لیے تیار ہیں ترگت کہتا ہے اور کالینے بھی لاد لی ہیں اور ہم کسطم دنیا روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں پھر ارتگرل ترگت کے گلے ملتا ہے اور کہتا ہے تمہارا سفر محفوظ ہو ترگت ترگت کہتا ہے شکریہ بھائی پھر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف عورال اپنے قبیلے میں پہنچ جاتا ہے اور ٹوکٹر مشکی لاش کو غائب دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے پھر وہ خیمے کے سامنے سفائی سے پوچھتا ہے ٹوکٹر مشکی لاش کہاں ہے سفائی کہتا ہے علیار صاحب نے اتار دی تھی اورال کہتا ہے لاش کو دوبارہ ٹانگ دو سفائی کہتا ہے اب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے علیار صاحب نے لاش کو دفنا دیا ہے یہ سن کر اورال گوڑے سے اتر کر شدید غصے میں اندر چلا جاتا ہے پہلے اسلحان سے پوچھتا ہے یہ تم نے کیا کیا اسلحان اسلحان کہتی ہے خیر ہے بھائی لگتا ہے آپ وینس وانوں کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکے یہ سن کر اورال اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن علیار اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے یہ ہماری بین ہے بھائی دلوں کو مت توڑو اورال کہتا ہے میرا بازو چھوڑ دو اورال ورنہ میں تمہارا دل توڑ دوں گا علیار کہتا ہے اگر ایسا کرنے سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میرا دل توڑ دیں بھائی اورال دوبارہ اسلحان سے پوچھتا ہے تم نے ارتغرل کو وینس وانوں کے بارے میں کیوں بتایا تھا اسلحان کہتی ہے کالی نے آپ کی لالچ کی وجہ سے نہیں بگ سکی یہ سن کر اورال دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن علیار دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے بھائی بہت ہو گیا آپ ہوش میں آو اورال کہتا ہے واہ واہ علیار یہ حقیقی زنگی ہے یہ تمہاری کتابوں سے بہت مختلف ہے اپنی حد میں رہو اتنے میں ان کا والد داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا ہو رہا ہے یہاں اورال کہتا ہے میں اسلحان کی وجہ سے کالی نے نہیں بیچ سکا بابا اسلحان کہتی ہے آپ نے کالیوں کی قیمت زیادہ مانگی تھی اور اب اپنی غلطی میرے اوپر ڈار رہے ہیں جاندار کہتا ہے کیا یہ سچ ہے اورال اورال کہتا ہے میں نے سودہ بازی کے لیے ایسا کیا تھا بابا لیکن اسلحان نے ارتغرل کو بتا دیا تھا کہ وینس والے کالی نے خریدنا چاہتے ہیں جس کے بعد انہوں نے ساری کالی نے ارتغرل سے خرید لی جاندار کہتا ہے تم ایسا کیسے کر سکتی اور اسلحان اتنی مشکل سے ہم نے کالی نے تیار کی تھی یہ بہت برا ہوا اسلحان شرم آنی چاہیے تمہیں یہ سن کر اسلحان پریشان ہو جاتی ہے اورال کہتا ہے آج کے بعد میں اسلحان کو اپنے ساتھ بزار نہیں لے کر جاؤں گا یا میرے ساتھ میری بیوی چولپن جائے کرے گی یا یہ کاروبار کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے باہر آ کر اورال کہتا ہے بے شک مجھے سو سیکوں کا نقصان ہوا لیکن مجھے اسلحان سے چھٹکارا مل گیا اس کے بعد وہ خیمے میں جا کر کہتا ہے وینس والے مجھے دیر سارا سونا دینے والے تھے لیکن ارتغرل نے کام خراب کر دیا اب اس کی کالینیں جال جائیں گی اور وہ مکروز ہو جائے گا میں نے اس چروائے کو کہا تھا واپس چلے جاؤ لیکن اس نے نہیں سنا دوسری طرف ارتغرل دیر ساری گندم کی بوڑیاں لے کر قبیلے میں پہنچ جاتا ہے لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور پر جوشی سے ان کا استقبال کرتے ہیں پھر سپائی گندم کی بوڑیاں اتارنے لگتے ہیں گندوز بھی باغ کر ارتغرل کے پاس آتا ہے اور ارتغرل اسے اپنے گوڑے پر بٹھا لیتا ہے پھر ہائمہ ہاتھون بھی ارتغرل کو خوشحمدید کہتی ہیں اور کہتی ہیں اب سے ہمارا قبیلہ سکون میں آ جائے گا پھر ارتغرل سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے ہمارا قبیلہ سب سے زیادہ خوشحال ہو گیا ہے ہمارے پاس ہر کسی کے لیے کافی گندم آ گئی ہے اللہ ہمارے اوپر یہ خوشحالی قائم رکھے قبیلے کے لوگ ارتغرل زندہ بات کے نعرے لگاتے ہیں دوسری طرف ترگت اور اس کے چاند سپائی کالینے لے کر رات کو ایک جگہ روک جاتے ہیں ایک سپائی آ کر کہتا ہے ہم آرام کرنے کے لیے تیار ہیں ترگت صاحب ترگت کہتا ہے ٹھیک ہے ایک وقت میں دو آدمی سو جاؤ اور دو آدمی حفاظت کرو اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنا چیزیں بہت زیادہ قیمتی ہیں دوسری طرف ارتغرل ایک نقشہ دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے ہم جس جگہ پر ہیں یہ بہت خطرناک علاقہ ہے لیکن جو بھی اس سرحد والی لائن پر کنٹرول حاصل کر لے گا ان زمینوں کا مستقبل اسی کے ہاتھ میں ہوگا اور یہاں اس قسط کا اینڈ ہو جاتا ہے اگلا اپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیب چینل آر ایف ایم ٹی وی کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے بتائیں آج کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسے لگا انشاءاللہ ملتا ہوں اگلے اپیسوڈ میں تب کے لیے اللہ حافظ